مراتھا سامراجیوں ایک اپنے اندر حوصلہ اور بولند کا سامراجی اس سامراجی کی ستھاپنا دوستو سن 1674 میں شترپتی شیوازی دورہ کی گئی تھی اور اسی سمیں شترپتی شیوازی مہاراج کا راجبیش ایک ہوا تھا شترپتی شیوازی مہاراج نے اپنے بازوے کے بل پر مہاراج میں رہنے والے مراتھاوں کو ایک کیا اور اس کو اچھی طرح سے سوراز کے بارے میں سمجھایا دوستو سترپتی شیوازی مہاراج ماں بھوانی کی پونجا کرتے تھے اور ایسا بھی مانا داتا ہے کئی لوگوں دورہ کا آ گیا ہے کہ سترپتی شیوازی کو ماں بھوانی کے دورہ ایک تلوار دی گئی تھی اور اسی کے مدد سے دوستو وہ کئی یودھ لڑے اور کئی یودھ میں اس کی ویجے ہوئی ہے اگر ہم بات کریں دوستو مراتھاو کی تو مراتھاو نے بریٹس سلطنیت کی ویروبی اپنی لڑائی جتائی ہے اور انہوں نے کافی بڑے بڑے یودھ بھی جیتے ہیں دوستو سترپتی شیوازی مہاراج کے راجے بیشک کے بعد مراتھا سامراجے اتنا پھیلا کہ اتر میں جمبو کاشمیر سے لے کر دیکشن میں کنیا کماری تک پھیلا تھا شیوازی مہاراج اور اس کی سینہ کے وجہ سے رگوہ رنگ پورے بھارت کے کونے کونے تک پھیلا تھا شیوازی مہاراج نے دوستو اسے بڑے بڑے کئی کلے جیتے جو ایک سمیں میں انگریزوں کے پاس تھے یا پھر مغل شاشک کے پاس تھے اور وہیں کلے دوستو آج بھی مراتھا سامراجے کا اتحاس پورتا ہے باغنا سترپتی شیوازی مہاراج کا ایک مانا ہوا تھا جس پر آج بھی 130 کنٹری ریسرچ کر رہی ہے یہ وہیں باغنا کے دوستو جو سترپتی شیوازی مہاراج نے پرے دربار میں ہی عفضل خان کو کار دیا تھا کیونکہ دوستو عفضل خان گداری کر کے شیوازیوں کو مارنا چاہتا تھا بغلوں نے دوستو کئی بار شیوازی کے ساتھ صندیق کرنے کی کوشش کی لیکن شیوازی نے منا ہی کر دیا اور شیوازی کے سمیں میں ہی دوستو کئی مندیروں کا باندھ کام اور ارمان شروع ہوا کیونکہ دوستو مراتھا سامراجے میں ہی ہندو درمہ کا سب سے زیادہ پھیلا ہوا ہوا تھا جب بھی دوستو شیترپتی شیوازی مہاراج گھر سے نکلتے تھے تو ماں پوانی کی آرٹک کرتے ہی نکلتے تھے کیونکہ اس کو بھی پتا نہیں ہوتا ہے آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا مراتھاو نے دوستو اسی کئی لڑایا لڑی جس کی وجہ سے آج ہم اسے یاد کرتے ہیں